پوچھنے کہ صاحب ترطیب کون ہوتا ہے اور پوچھنے کہ اگر کسی صاحب ترطیب شخص کی فجر کی نماز کر رہا ہو جائے اور وہ بھول جائے اور اسے دوسرے دن فجر میں یاد آئے کہ اس کی پچھلے دن کی فجر کی نماز رہ گئی تھی تو اس وقت بھی تار ہو تو اب وہ کیا کریں دیکھیں ایسی صورتیں پیش تو بہت کم لوگوں کو آتی ہیں صاحب ترطیب جہاں وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ اکثر اسی کے اندر عام طور پر علجم میں نے دیکھے ہیں لیکن خیر فضیلت ہے کوئی بندہ صاحب ترطیب ہو صاحب ترطیب کا مدرب یہ ہوتا ہے ایسا شخص کہ جس کی چھے نمازیں چھے اچھے سے زیادہ نمازیں قضا نہیں یا تو اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں پوری زندگی میں پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں یا اگر ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھے نہیں نہ چھے نہ چھے سے زیادہ اسے کہتے ہیں صاحب ترطیب ایسے شخص کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک پچھلی نماز نہ پڑھ لے تب تک وہ اگلی نماز نہ پڑھے پچھلی پڑھے بغیر اگلی نماز پڑھ لی تو اب ایسی صورت میں اس کی وہ جو اگلی نماز ہے وہ نہیں ہوگی جبکہ اس کی اپنی شرائط پائی جائے اب جیسے ابھی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا خاص اس کا میں حکم ارز کر دیتا ہوں کہ فجر کی نماز ان کی رہ گئی اور اگلے دن فجر کی نماز میں ہی ان کو یاد آیا اور نماز کا وقت تنگ تھا تو جب اگلی کسی بھی نماز کا وقت تنگ ہو اب وہ فجر نہ بھی ہوتی وہ زہری ہوتی لیکن اس کے آخری منٹس چل لے ہوتے تو اب اس وقت یہی ضروری تھا کہ یہ اسی زہر کی نماز کو پڑھتا ہے صاحب ترطیب کے لئے جو پچھلی نماز پڑھنا پہلے ضروری ہے وہ اس صورت میں ہے کہ نمبر ایک اس کو یاد ہو کہ میری یہ نماز رہتی ہے اور نمبر دو اب وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگلی نماز بھی پڑھ سکتا اگر اسے یاد ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس پہ حکم نہیں اور اگر اسے یاد تو ہے لیکن آخری منٹس چل لیں کہ اگر یہ پہلی والی پڑھے گا تو اگلی جاتی رہ گی تو وہ قضا ہو جائے گی تو پھر اس کو پڑھے گا تو اب جو انہوں نے مسئلہ پوچھا اس میں بھی یہی ہے کہ جب وقت اتنا تنگ ہے کہ اگلی نماز جو ہے اگر پچھلی پڑھے گا تو اگلی نکل جائے گی تو پہلے اسی وقت کی پڑھے اور اس کے بعد پھر پیچھے والی نماز کو دفر آنے